السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو جی بات کرتے ہیں جو وائس سے لیک ہوئی ہے سلمہ کی اس کے اوقات پر یہ دو وائس ہو گئی ہے جو لیک ہوئی ہے اور میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے وائس کے بارے میں کچھ بتائی تھی کیونکہ مجھے بھی نہیں یاد تھا کہ یہ وائس پچھلے سال کی ہے جس کے اندر وہ بول رہی ہے کہ تاہیرہ بہت اچھی ہے اور پٹارہ اسے یوز کر رہی ہے مطلب اسی طرح کا کچھ تھا جس سے وہ وائس کے اوپر میں نے یہی اپنا point of view یہ دی تھی کہ وہ وائس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سولہ نہیں ہوئی ہے لیکن بعد میں مجھے مطلب میں نے دھیان دی کہ وہ وائس پچھلے سال کی ہے نہ کہ یہ سال کی مطلب کہ ابھی سوہ سال ہو گیا ہے وہ وائس کو تو وہ تب کی بات تھی ابھی کی بات نہیں ہے تو وہ ٹائم پہ سولہ نہیں ہوئی تھی اور ابھی کا مجھے کنفرم نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے ہاں جیسے پچھلے سال جسے ایک اور وائس لیک ہوئی ہے جس کے اندر بچے کی smoking کی جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی میں آپ لوگوں کو پورا مطلب بتاؤں گی لیکن پچھلے سال اس طرح کی بات کرنا یہ جو وائس ہے نا دوسری علی جو بچے کے smoking کے اوپر ہو رہی ہے یہ بھی پچھلے سال کی ہی ہے جب یہ کیا نام ہے اس کا اس کا ریتیگ روشن اس کی بیٹی کی شادی تھی نا تب کی وہ وائس ہے تب ایک مطلب اس کے بچے کے بارے میں smoking کی بات بتائی جاری ہے اور یہ سال وہی بچے کو دعا دی جاری ہے تو دونوں فال الگ الگ ہے تو اب حالات الگ ہے کہ مطلب کہ وہ ٹیم پہ بچے کی بات کی جاری ہے یہ ٹیم پہ دعا دی جاری ہے اور اگر کوئی سوال کر رہا ہے کہ اس طرح تے تم کیوں کہہ رہے ہو تو بولے کہ وہ بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے ویڈیو میں بھی یہی بولا گیا کہ وہ بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے تو یہی باتیں ہیں نا لوگوں نے بھی اٹھائی ہے میں نے اٹھائی نا میں نے تو خیر اٹھائی نہیں ہوں ابھی طلب کے میں نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کیوں پورا وائٹی بات کر چکا ہے اس کے بعد میں جب مجھے اس طرح کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں بات کر رہے ہو گلت کو گلت بولنا آپ لوگ خریدے ہوئے ہو اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح کے کمنٹ آتے ہیں آپ لوگ دھوگلے ہو آپ لوگ تو ہمیشہ ہپ کے ساتھ تھاڑے رہتے ہو ہمیشہ کھڑے رہتے ہو کانعرہ لگاتے ہو اب اس کے اپر کیوں نہیں بات کریں اور بات کرو تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم تو بھیگ گئی ہو تم نے تو سلمہ کو دھوکہ دے دیا تو سلمہ کی تم دوسمر نو تم انٹی سلمہ بن چکے ہو تو ایک بات بتاؤ اور ایک بات میں پہلے ہی ایک بات ہے نا کلیر کر دوں ایک بات بتاؤ کیا سلمہ نے اگر ڈیسون کر دی ہے اس کے بعد میں بھی اس کو سپورٹ کرتے رہنا کہیں پہ ایسا کچھ رول ہے کچھ ہے اگر سلمہ کو سپورٹ ہوگی نا تو وہ سپورٹ مانگیں گی تو ہم لوگ کریں گے سپورٹ لیکن اگر وہ خود ڈیسون کر کے چلی گئی ہے تو پھر کوئی سپورٹ کرے اس کی کوئی کیوں امید رکھتا ہے ڈیسون کرنے کا مطلب کیا ہے کیا وہاں پہ community ڈالی گئی تھی کہ اپنا اپنا کام کرو میں اپنے لیے خود بول سکتی میں اپنے لیے خود کھڑے ہو سکتی ہوں جب مجھے ایسی کوئی بات کرنی ہوگی نا تو میں خود آ کے جواب دوں گی پھر اس کے بعد میں جو بھی بندہ neutral ہو کے reaction دے رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے لگ جانا اس کو اس طرح سے بولنا اس کو اتنا troll کرنا کہ بندہ نہ پھر سلمہ کے خلاف ہو جائے اس کا مطلب یہ ہی بن جائے دشمن بن جائے اس طرح سے آپ لوگ کیوں کرتے ہو یہ جو لوگ جتنے بھی اس کو گالی گلو شروع کیے نا وہ ٹرولنگ کے وجہ سے شروع کیے ٹھیک ہے تو جو بندہ neutral ہو کے fair reaction دے رہا ہے اس کے پیچھے لگ جانا جیسے کہ ایک ہماری بہن ہے جس نے کل reaction دیئے جو کہ fair reaction تھا اس کے کمنٹ میں جا کے اس کو اتنا زیادہ troll کیا گیا پھر اس نے بھی explain کی کہ دوست وہی ہوتا ہے اور سچا سپوٹر سپوٹر تو نہیں بولوں گی مطلب کہ ایک اچھا سوچنے اللہ وہی ہوتا ہے جو غلط کے اوپر غلط بھی بولے ہر دم جو یہ کرتا ہے نا تعریفے کرنا چاٹنا تو اس کو پھر دلہ بولا جاتا ہے نہ کہ اس کو ایک fair reaction ہے اسی یا اچھا انسان یا اچھا دوست بولا جاتا ہے تو یہ والے point رکھے گئے تھے کہ اگر کہ وہ سال پہ آپ اس کے smoking کے بارے میں بتا رہے ہو تو پھر یہ سال آپ دعا دے رہے ہو means کہ صلاح ہو گئی ہے اس کے لیے اب ترس آ رہا ہے بچے کے اوپر کے بچے کی کیا گلتی تھی یہ point رکھا گیا پھر کوئی لوگ پہ یہ بھی بول رہے تھے کہ وہ اس کو خود سالمہ لیکھ کر رہی ہے تو یہ بات تو میں بلکل بھی نہیں مانتی ہوں کہ سالمہ یہ والے لیکھ کر رہی ہے ہاں پتہ نہیں یہ مجھے کہ سالمہ نے کس کس سے بات کی ہے کس سے نہیں کی ہے اور جو لوگ بھی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں دیکھو انسان جب ایک بھروسے میں ہوتا ہے نا دوستی تو میں بولوں گی نہیں دوستی تو وائٹی پہ اتنی زیادہ مطلب کوئی نبھانے کے لیے اندر سے اتنا زیادہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دوستیاں نبھائے لیکن ہاں ایک بھروسہ ہوتا ہے نا جیسے انسان نے آپس میں بات کر لیا ایک دوسرے پہ جب بھروسہ ہوتا ہے تو انسان جب بات کرتا ہے پھر جب ختم ہو گیا انسان کا رتا پھر بات میں ہوئی ساری چیزیں کو لیک کرنا یہ تھوڑا سی نہیں اچھا لگا اور اگر کرنا بھی تھا تو اپنی بھی چیز لگانا چیئے تھا اور بتانا چیئے تھا کہ اس نے وہ بات کیوں کیے اب یہ بات کیوں ہوئی جب اس نے یہ بتائیے کہ وہ سموکنگ کر رہا تھا اور مصطفیٰ کے باپ نے اس کو بہت مارا اور ہیرہ بھی اس کے اندر شامل تھی مصطفیٰ کا نام ڈالا گیا ہیرہ کا نام ڈالا گیا یہ ساری جو وائس ہے یہ ساری وائس کے پیچھے تو سلمہ جا کے سامنے سے کسی کو کانٹیک کر کے کیا بتا رہی ہوگی کہ دیکھو دیکھو یہ ساری باتیں ہوئی ہے سلمہ جا کے خود بتا رہی ہے کہ دیکھو ایسی کچھ باتیں ہوئی ہے نہیں نا وہاں پہ کسی نے جا کے اس سے کچھ پوچھا ہے تو وہ اس کا آنسر کر رہی ہے کہ ایسی کی بات ایسی ہوئی ہے دیکھو یہاں پہ نا مین بندے کو نہیں پکڑا جاتا ہے پکڑا جاتا ہے اس کو جس نے یہ اس کے اوپر آواز اٹھا لی یا اس کے پر ریاکشن دے دیا یا اپنا پوائنٹ آف یو دے دیا لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بھئی مین جڑ ہے تم اس کو پکڑو ہاں جو اپنا پوائنٹ آف یو دے رہے ہیں ان کو تم لوگ کیوں پکڑ رہے ہیں تو یہاں پہ وہ بندی نے جس نے یہ سوال اس سے جا کے کی تھی کیونکہ اس کے اور بھی کہیں پہ کانٹیکٹ تھے وہاں سے اس کو جب وہ بات پتا چلی وہ جا کے اس نے سلمہ سے پوچھی اور پھر سلمہ نے یہ ساری باتیں یہ بندی کو بتائی جس نے بھی وائس لیک کی ہے تو یہ بات یہاں پہ گوھر کرنے والی ہے کہ سلمہ کو کیسے پتا چلی یہ بات کہ شادی میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا کیسے پتا چلی یہ بات کے اوپر کوئی کیوں نہیں گوھر کر رہے وہ ٹیمپ اس کی امی یہاں پہ تھی سعودی میں سلمہ کے پاس میں وہ ٹیمپ کوئی نہیں تھا سلمہ سے روبینا کی اور نینہ کی باتیں ہوتی تھی تو پھر یہ تینوں میں سے کوئی ایک نے ہی سلمہ کو بتایا ہوگا اگر کہ سلمہ نے یہ بات کسی سے کی ہے تو بتانے والے کی بھی تو گلتی ہے نا اس نے کیوں سلمہ کو یہ بات بتایا اسپیشل کال کر کے بتایا گیا کہ اس اس طرح سے یہ یہ اور یا تو پھر دونوں کی بہنوں کی باتیں ہوتی ہوگی جو اس کو پتا چلی ہوئیں گی کہ دیکھو یہ ہی ہے کچھ مصیبت ہوگئی لیکن وہ سال تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جرہ سے بھی بات ہوئی ہوئیں گی اس کا مطلب یہ ہی ہے جو بھی تین جنہیں سلمہ کے ساتھ میں جڑے ہوئے تھے وہ ہی تینوں میں سے ایک جنہیں سلمہ کو بولا جس کی وجہ سے سلمہ نے کسی اور سے بات کی تو یہاں پہ ہے نا جو مین ہے نا اس کو پکڑنا چاہیے جو پیچھے کی آپ لوگ اگر وائس کے اوپر دھیان دوگے جس کے اندر وہ بوری ہے کہ اس کی سشتر اچھی ہے وہ ادھی بھیجی اس کے ہی پیسے سے سارا کچھ خرچہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا اس کے اندر اس نے کیا بولی ہے کہ اممہ نے بتائی اس کو تو بھئی اممہ کو تو کوئی نہیں ڈسکس کر رہا پھر آرہا اممہ سے پوچھے اس کے سپورٹر اممہ سے پوچھے نا پہلے کہ تم نے کیوں سلمہ کو بتا دی یہ ساری باتیں مینس کے یہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا پاکستان میں جو کچھ ہوتا تھا اممہ جو بجت آتی تھی کہ میری بات نہیں ہوتی ہے سلمہ سے اور سلمہ بھی یہ جت آتی تھی کہ اممہ سے میرا کوئی کانٹیک نہیں ہے لیکن بات ہو رہی تھی اممہ ایک ایک باتیں یہاں پہ پہنچاتی تھی ایک ایک باتیں بتاتی تھی تو مین تو اممہ ہے نا دوسرے نمبر پہ پھر آتی ہے سلمہ تیسرے پہ آتی ہے وہ وائس لیک کرنے والی اور چوتے پہ پھر آتے ہیں جو اپنا پوائنٹ آف یو دیتے ہیں لیکن یہاں پہ کسی کو بھی نہیں پکڑا جا رہا ہے جو اپنا پوائنٹ آف یو دے رہا ہے نا ان کے اپر پبلک چڑھ رہی ہے اب یہاں پہ دیکھو یہ پوائنٹ ویلیڈ ہے کہ اگر بچے کا اس سال میں سوچا جا رہا ہے تو وہ بار بھی سوچنا چیئے تھا کہ اگر تمہارے خود کا بچہ اس کے جگہ پہ تمہارا خود کا بچہ ہوتا تو تم کیا کرتے اگر کوئی پوچھ رہے تو تم بتا دیتے یا تم پورا پورا کوشش کرتے کہ میں میرے بچے کی یہ عرکت کو چھپا لوں تو یہ پوائنٹ بھی ویلیڈ ہے دوسرا یہی والا پوائنٹ جو میں نے بولی کہ جب اممہ نے یہ چیز بتائی تو سلمہ کو کسی اور کو نہیں بتانا چیئے تھا اور اممہ کو بھی کیا جرورت تھی یہاں سے وہاں باتیں کرنے کی جب پتہ ہے کہ میں یہاں کی بات وہاں کروں گی آج نہیں تو کل باہر آ جائیں گی تو پھر دھلائی کس کی ہوئیں گی اممہ کو تو نہیں کوئی کچھ بولیں گا اور وہی ہو رہا ہے نا دھلائی کس کی ہو رہی ہے سلمہ کی ہو رہی ہے یہاں پہ یہ جتایا جا رہا ہے کہ سلمہ ایک چیز ہے نا ادھر ادھر کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ یہ سارا کچھ پبلیک ہو اور یہ بات ہو بھی گئی جو بھی ٹھوکے ہوئے سپورٹر ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ سلمہ خود یہ وائسیں لیگ کر رہی ہے تو آپ لوگ خود بتاؤ کہ سلمہ وائس لیگ کریں گی جہاں پہ وہ خود گلتی میں آ رہی ہے وہ خود وہاں پہ مطلب باتوں کے اس میں آ رہی ہے جال میں فس رہی ہے وائس وہ لیگ کریں گی تو یہ بات تو کسی مطلب عجیب سی بات ہے کہ وہ خود وائسیں لیگ کر رہی ہے اس کے اوپر تو انسان ہاں چلو وہ کوئی اچھا کام کر رہی ہے مطلب بہت تعریفیں کر رہی ہے بہت زیادہ مطلب یہ جتا رہی ہے کہ میں بہت اچھی ہوں میں نرم دل کیوں میں نے لوگوں کے لیے دعا کیوں یا پیٹارہ کے لیے دعا کرتی ہوئی نظر آتی یا یہ سارا کچھ رہتا وہ تو چلو مصطفہ کے لیے دعا اس نے ویڈیو میں کر دی تو اچھا ہی لگتا نا کہ دیکھو دعا دے رہی ہے تو ایسی تو کوئی وائس ہے نہیں اس کے اندر تو الٹا وہ گندی ہو رہی ہے تو ایسی وائس وہ خود لیگ کریں گی یہ تو سوچنے والی بات ہے تو بات کرنے سے پہلے تھوڑا سوچا تو کرو کچھ بھی فضول کا آکے بول دینے کا بقی ایک بات اور بار بار جو بھی مطلب یہ پوائنٹوں کے اوپر باتیں اٹھاتا ہے ان کو جا کے ٹرول کیا جاتا ہے کتنے میں بگ گئی کیا کر دی کیا نہیں کر دی اس طرح سے باتیں کی جاتی ہے جبکہ میں نے تو ایک سال پہلے ہی بولی تھی کہ میں نیوٹرل ہوں ہاں لیکن سلمہ پوائنٹ نہیں دیتی ہے اس کے لئے میں اس کے اوپر بات نہیں کرتی ہوں لیکن یہ جو پرسنل چیزیں اگر ہم لوگ لے کر آئے یا پرسنل چیزوں کے اوپر بات کرے تو الگ بات ہے لیکن ہاں ویڈیو کے اندر جو پوائنٹ نجر آئیں گے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اسی طرح سے جتنے بھی ریاکشن دے رہے سب کا یہی ہے کہ جو بھی ویڈیو میں نجر آئیں گے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اس کو ہی بولا جائیں گا کہ یہاں کورسچ کے ساتھ میں لوگ کچھ سلمہ کے دلے نہیں ہیں سلمہ کے خریدے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ گلتی کرتی ہے تو بھی ہم پردہ ڈال دو ہم ہمارے دل کے سکون کے لئے پردہ ڈال بھی دے لیکن آڈیانس کو سب سمجھ میں آتا ہے آڈیانس کو سب نجر آتا ہے پھر آڈیانس یہی بولتی ہے کہ تم لوگ تو مطلب اسی کی طرح کر رہے ہیں جو پٹارا کے سپورٹر کرتے ہیں گلتی کتنی بھی ہو اس کی بس بول دیتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا تھا تو وہ ایسا تھا منفلیٹ کرنا سامنے علے کو اور پٹارا کی گلتیوں پر پردہ ڈالنا یہ ساری حرکتیں تم لوگ بھی کرتے ہو تم لوگ کر رہے ہو یہی ساری باتیں ہوتی ہیں اور جب سپورٹ کرو تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں اور نہیں کرو تو بولتے ہیں کہ تم لوگ تو یہ ہو گئے ہو جل گئے ہو یہ کر دیئے چھوڑ دیئے دھوکہ دے دیئے تو ایسا نہیں ہوتا ہے ہاں اگر تلما آ کے جس کو جس کو بھی اون کرنا ہے نا تو وہ اپنے اچھے اچھے سپورٹر چنے ان کا نام لے ان کو اون کرے پھر جا کے آپ لوگ وہ لوگ اگر بولیں گے کہ ہاں ہم سپورٹر ہے اس نے ہمیں اون کیے تو ہم بات کر رہے اس کے لئے ہم لڑ رہے اور دیکھو یہاں پہ سپورٹر بننے کے لئے بھی سامنے علیہ نے اون کر دیا نام لے لیا بول دیا یہ میرا سپورٹر ہے اب سامنے علیہ کی بھی مرضی ہے نا کہ وہ سپورٹر بننا چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے پھر وہ اس کی مرضی ہے اگر وہ بننا چاہتا ہے اس کے بعد میں پھر وہ پوائنٹ اٹھاتا ہے سلمہ کے اوپر وہاں پہ بھی سچا دوست اور سچا انسان لیکن جو ہر چیز میں جیسے بولتے ہیں نا ہم ہر چیز میں اپنے ہی بچے کو صحیح سمجھنا اور سامنے علے سے لڑنا تو بچہ دیکھتا ہے نا جبکہ ہاں میں تو گلتی کرتا ہوں نا تو بھی میری ماں ہے نا میری سائیڈ لیتی ہے تو پھر وہ بچہ بھگڑ جاتا ہے اسی طرح سے ہوتا ہے سپورٹروں کا بھی کہ گلتی پہ نا بولنا بھی چاہیے جو کہ ہم ہمیشہ اس چیز کے لیے نا پٹارا کے سپورٹروں کے اوپر آواز اٹھاتے وہ تو ویڈیو میں کھلم کھلا اتنا زیادہ گند اتنا چھوٹ اتنا فریب آنکھوں میں دھول جوکتی رہتی ہے پھر بھی اس کے سپورٹروں کو دیکھو اتنے زیادہ کوئی نالائک ہے کہ بولتے نہیں صبح وہ رات دکھائیں گے اور ہم بولیں گے نا یہ صبح بول کے رات دکھاری تو بولیں گے نہیں وہ راتی تھی بس اللہ پاک نے نا تھوڑی دیر سپورٹر کے لیے لائٹ بان کر دیئے تو یہ اس طرح کی لوگ مینیفلیٹ کر کے باتیں کرتے تو ایسا کون کرنا چاہیں گا بتاؤ کوئی بننا چاہیں گا اس طرح سے تو بھئی اگر سپورٹر بھی وہ اگر اون کرتی ہے اور کوئی سپورٹر بنتا بھی ہے نا تو بھی اس کا ویلیٹ پوائنٹ اٹھانا بنتا ہے لیکن چلو مان لیے کہ جیسے امید رہتی ہے نا تو امید کے حساب سے اگر چل رہا ہے سپورٹر بلکل بھی پوائنٹ نہیں اٹھا رہا لیکن کب جب سلمہ خود بولے کہ مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے اور اون کرے وہ اپنے سپورٹروں کو تب نا آپ لوگ خود سوچو یار جب سلمہ نے ہی ڈیسون کر کے گئی ہے کہ کو تھینکیو کر کے سارا کچھ اپنا معاملہ ختم کر کے گئی ہے تو پھر کسی کو اتنا زیادہ ٹرول کرنا یہ نہیں بنتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ سلمہ کے سلمہ کے لیے نا آنکھوں میں جو رسپیکٹ ہے دیل میں جو محبت ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو ہر کوئی یہاں پہ ہے نا ایک نیوٹرل بن کے کام کر رہا ہے اگر کہ ویڈیو میں کوئی چیز نجر آتی ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا دوسمن بن گیا ہے ویڈیو میں ویڈیو کے اوپر ریاکشن دینا پوائنٹ کے اوپر بات کرنا فیر ریاکشن دینا یہ سبی کا حق بنتا ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے انسان کو کہ اب یہ اس کے پوائنٹ کے اوپر بات کر رہا ہے بھئی پوائنٹ جس طرح کا رہیں گا اس طرح کی بات کریں گے نا جیسے کہ میں نے بتائی تھی نا جب بچہ گھوما تھا اور اس نے ویڈیو بنائی تھی تو میرا پوائنٹ یہ ہی تھا کہ وہ کیوں پریشان نہیں تھی تو وہ اسی لیے نہیں تھی کیونکہ وہ عادی ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے اس کو پتا تھا کہ میرا بچہ مل جائیں گا اس لیے وہ پریشان نہیں تھی طرح کے پوائنٹ اٹھائے جائیں گے تو پلیز سلمہ کے دشمن اور نہ بڑھاؤ سلمہ کے لیے لوگوں کے دل میں نہ جہر ڈالو اور سلمہ کے لیے نفرتیں نہ پیدا کرو سلمہ نے جب خود بول کے گئی ہے نا تو پھر آپ لوگ اس کو کسی کو بھی پوست نہیں کر سکتے ہو کہ سلمہ کی سپورٹ کریں ہاں اگر سلمہ غلط ہے تو غلط بولیں گے اور وہ صحیح ہے اور کوئی غلط بول رہا ہے نا تو اس کے اوپر بھی ہم بولیں کہ وہ صحیح تھی اور اس کے اوپر غلط پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے جیسے کہ ابھی ایک پٹارہ کی سپورٹر نے اٹھائی ہے وہ بول رہی ہے سلمہ نے وائس لیک کی ہے ارے بھائی سوچو میں نے بتا دیوں اپنا جو بھی پوائنٹ آف یو تھا تو اسی طرح سے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط ہے نا بولنے کا حق یہاں پہ ہر کسی کو ہے تو پلیز میری آپ سب سے ریکویشٹ ہے کہ اس طرح سے نا لوگوں کو ٹرول مت کرو اور سلمہ کے لیے جو دل میں ریسپیکٹ ہے نا سب ہی کے دل میں ہے جتنے بھی اس کو پیار کرتے تھے نا ان سب کے دل میں ہے تو وہ ریسپیکٹ مت ختم ہونے دو اور آپ لوگ خود سوچو کہ جب سلمہ کے اوپر غلط انگلیاں اٹھائے جاتی ہے یا اٹھائے جائیں گی اور آپ لوگ اگر سب کے دل میں اس طرح سے یہ کر دوگے جہر بھر دوگے سلمہ کے لیے محبت بالکل ختم کر دوگے تو پھر وہ چیزوں کے اوپر آواز کون اٹھائیں گا جو غلط ہوگا سلمہ کے ساتھ میں اس چیزوں کے اوپر آواز کون اٹھائیں گا اور اگر آواز یہاں پہ اٹھاتے بھی ہے تو اس کے لیے نہیں اٹھاتے ہیں کہ وہ سپورٹر ہے بس وائٹی پہ کوئی بھی صحیح رہے اور کوئی بھی غلط رہے صحیح کو صحیح غلط بولا جاتا ہے لیکن ہاں جب انسان کے دل میں کسی کے لیے ریسپیک ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے صحیح اور غلط کچھ بھی نہیں بولتا ہے اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی کسی سے جبرجتی کوئی بھی کچھ بھی نہیں کروا سکتا ہے نہ ہی تو کوئی کسی سے جبرجتی محبت کروا سکتا ہے نہ کوئی کسی سے جبرجتی نفرت کروا سکتا ہے کسی سے لیکن ہاں جب باتیں خراب لگتی ہے چھکتی ہے تو پھر نفرت خود ہونے لگتی باقی میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو ایسے ایسی آئیڈیاں آنکہ کمنٹ کر رہی ہے نا کہ میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ان کو سلمہ جب روتی تھی سلمہ جب پریسان تھی نا تب بھی وہ آئیڈیاں نہیں دیکھی تھی اور نا سلمہ جب خوش تھی تو بھی وہ آئیڈیاں نہیں دیکھی تھی تو یہاں تے یہ بھی ثابت ہو رہے پتہ چل رہے کہ آئیڈی کے اندر جا کے دیکھو اور ان کو چیک کرو تو وہ پیٹارا کے سپورٹر نکلتے ہیں تو کچھ لوگ یہاں پہ ہے اس طرح سے حرکتے کر کے بھی نہ فائدہ اٹھا رہے تو بس مجھے تو میری بہنوں کو ریکویسٹ کرنا ہے کہ پلیس آپ سب ہے نا پلیس اس چیز میں ہے نا لوگوں کو سپورٹ کرو کھلی میں میری بات نہیں کر رہی ہوں جو لوگوں کو بھی ٹرول کیا جا رہا ہے پوائنٹ ریس کرنے سے ان لوگوں کو بھی سپورٹ کرو اور ان لوگوں کے لیے کم سے کم جو آئیڈیاں ہمیں ہمیشہ سے نجر آئیے وہ لوگ تو کم سے کم یہ نہیں کرو نا تاکہ ان لوگوں سے کیا ہی مطلب امید کی ج جائے کہ دیکھتے ہیں نا تو کئی پہ کچھ ہو رہے تو لوگ خٹا خٹ آئیڈیاں چینج کر کے نام چینج کر کے آ جاتے ہیں آگ میں گی ڈالنے مالا کام کرنے کے لیے تو ان سے کیا ہی امید کی جا سکتی ہے ہاں لیکن اپنی بہنوں سے تو امید کی جا سکتی ہے نا باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ پلیز ہمیں بھی ہمارا کام شانتی سے اور پیار سے کرنے دے اور سلمہ بھی اپنے گھر میں خوش ہے سلمہ بھی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے سلمہ بھی اپنا کام کر رہی ہے یہاں سے کچھ ہوتا ہے پھر سلمہ کو بھی ٹینچن ہوتا ہے وہ بھی ڈشٹرب ہوتی ہے وائٹی پہ ماہول کے وجہ سے جائر تھی بات ہے یوٹیوبروں کو فرق تو پڑتا ہی ہے نا تو بس سلمہ کو بھی خوش رہنے دو اور وہ بھی اپنے کام پر فوکس کرے اگر وائٹی پہ کوئی کانٹروورتی نہیں رہیں گی تو وہ بھی اپنے کام پر فوکس کر پائیں گی تو بس یہی میری ریکویسٹ تھی باقی آپ لوگوں کو زیادہ آپ لوگ سمجھدار ہو اور بس کیا ہی بولوں تو چلیں اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں ویڈیو کیسی لوگی کامنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ